اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام دانیا راجفود ورلڈ امید کرتا ہوں کہ ہم سب سے بڑیا ہوں گے زبردست ہوں گے ٹھیک ہوں گے تقریباً دو یا تین دن میں نے گیپ لیا بیچ میں کیونکہ خاص کونٹینٹ نہیں تھا دکھانے کے لیے کچھ ولوگز پرانے پڑے تھے جو مطلب کراچی کے بنائے تھے ہم نے ولوگ مدامل بھائی کی شادی کے وہ میں نے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیے ہیں اور مطلب ایک دو رہ گیاں وہ بھی جلدی جلدی آج آئے گے ولوگز اور بھائی صاحب آج دن ہے جی جمعہ اور آج لے کے آنا ہے جی بھائی صاحب میری میسیس کا یعنی مطلب آپ کی بابی کا سامان مطلب فنیچر وغیرہ یہ سب کچھ لے کے آنا ہے اور ٹائم اسے تو گیا تقریباً ساڑھے دس اور فنیچر والوں نے ٹائم دیا ہے تقریباً گیارہ مجھے کا تو ہم نے تقریباً گیارہ مجھے یہاں سے جانا ہے اور سامان وغیرہ لے کے آنا ہے سو میری کر رہی ہیں ناشتہ دیار ناشتہ کرتے ہیں ان ٹائم گیارہ مجھے ہم نکلیں گے میں کھالو اور میرے ایک اور کھالو مطلب فیصلہ باد والے کھالو اور ہوں گے بلال بھائی کے اب دو سو ہم سب جائیں گے سامان لے کے آنگے اور لیٹسی دیکھتے رہیے گا کہ آج کیا ہونے والا ہے مجھے کچھ نہیں پتا کیسا بلوگ بنے گا کیا بلوگ بنے گا لیکن آپ پھر بھی دیکھتے رہیے گا سو کرتے ہیں آج کا بلوگ یہیں سے سٹارٹ سو ویلکم ڈو دینیو بلوگ ناشتہ آگیا ہے ہری ناشتے میں ہراس اور ساتھ چائے ہے ٹائم پورے تقریباً ساڑھے دس ہو گئے ہیں اور بس کرتے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد نکلتے ہیں پھر ناشتہ کر لیا ہے اور لائٹ بھی جلے گئی ہے جنریٹر کے بعد آپ کو آرہی ہوگی اور بس ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں بیشہ فرنیچر والی دکان پر جہاں جانے فرنیچر اٹھانا ہے سو وہ کھانو جی بھی آگے ہیں اور ایدہ سے بھی کھانو جی نکلیں گے اور پھر بائک میں بیٹھیں گے اور پھر ہم جائیں گے ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اس شاپ پہ جہاں سے ہم نے فرنیچر اٹھانا ہے اور بس ابھی فرنیچر وغیرہ اٹھاتے ہیں گاڑی میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں اور روڈ میں ہوں میں اس وقت اور اس وقت سے بہت زیادہ شور آرہا ہوگا آپ کو پیچھے سو بس ابھی فرنیچر اٹھائیں گے اور دین اس کے بعد کر جا کے اٹھائیں گے ہم ریلی بیاری ایکسائٹڈ ہے کیونکہ بائی صاحب میری بائی کا سامان ہے اور مطلب انہوں نے دیا ہے یہ سارا سامان مطلب ہر ماباب اپنی بیٹی کو دیتے ہیں انہوں نے یہ دیا ہے سامان اور میں بہت ایکسائٹڈ ہو کیونکہ ہم بھی سکون سے بھائی صاحب اپنے بیٹے پر سجا کریں گے سو خیر ابھی اٹھاتے ہیں جا کے سامان جس طرح مضامل بھائی آئے تھے اپنا سامان خود اٹھانے سو بھائی صاحب میں بھی خود اٹھانے کیونکہ ہم اس چیز میں شرم نحسوس نہیں کرتے پہلے ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ جس کا بھائی صاحب شادی یا نا وہ سامان نہیں اٹھائے گا سو اب کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے سو ابھی بس سامان اٹھائیں گے اور میں بھی اٹھاؤں گا یار دیمینیٹلی ظاہری سی بات ہے یہ گاڑی بھی آ چکی ہے اور اس گاڑی میں جائے گا بھائی صاحب ابھی سامان ہے یہ اندر شو روم ہے یہاں سے ابھی فنیچر نکالیں گے اور اس گاڑی میں رکھیں گے پھر ہم لے جائیں گے موسیقی 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 سامان لے کے ابھی گھر پہنگ گئے ہیں اور اسماعان کی سیٹنگ میٹنگ جار رہی ہے اور بس ابھی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً موسیقی 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 آج کے بلوگ میں آپ کو ہم نے کھانا شانہ کھا لیا اور اس کے بعد بھائی صاحب کچھ تھوڑا سامان کی سیٹنگ کرنا رہتی تھی وہ ہم نے سیٹنگ بغیرہ کی ہے اور دین میں نے مگوائے تھے بھائی صاحب یہ ایم گراس کے مائک وائرلیس مائک اور جو کہ میں آئی فون کے ساتھ کننیکٹ کروں گا کیونکہ آپ کو اپنی شادی کے بلوگ بھی تو دکھانے ہیں نا سو وہ اسی مائک میں آپ کو آواز سننے کو ملے گی ایسا میں سوچ رہا ہوں بتیہ آگے بتا نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن ابھی ہم اس کے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی آؤٹڈور جگہ پہ مطلب کوئی باہر کسی سائٹ پہ جا کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہم اس کی فریکونسی کتنی ہے اور کس طرح کی آواز آتی ہے اور جواد بھائی بھی یہی پر ہی ہے میرے ساتھ یہ بھی ساتھ ہی جائیں گے جواد بھائی جلیں چلو 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 جی سو ابھی جا کے چیک کرتے ہیں اس کو اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اور میں چھوٹا سا کلیپ بھی ڈال دوں گا کوئی بیٹ میں اس کی وائس کا اور یہ مجھے پڑے ہیں بھائی صاحب تقریبا سات ہزار دو سو میں چلتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں مائک میں نے کنیکٹ کر لیا ہے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی تو بھائی صاحب یہ مائک بہت ہی کمال بہت ہی بلکل چھوٹا سا سائز ہے اس کے ایک کنیکٹر ہوتا ہے وہ آپ نے لگا دیں اپنے آئی فون میں اور ایک ساتھ ہوتا ہے مطلب دول مائک میں نے مگوایا سنگل میں بھی ہوتا ہے لیکن دول آپ مگوالیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک خراب ہو بھی جائے تو دوسرا آپ کو کام دے جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو پاور بینک بھی ملتا ہے مدے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کہیں پر بھی کیری کر سکتے ہیں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور یہ بلکل چھوٹا سامائک ہے اگر میرا کیمرو میں نے آپ کو زوم کر کے دکھا دے تو یہاں پہ بائک سے وغیرہ گزر رہی ہیں لیکن اگر کیمرو میں نے آپ کو زوم کر کے دکھا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بلکل بہت ہی چھوٹے سائز کا مائک ہے آواز کے بھی کوالٹی آپ کو بہتر لگ گئی ہوگی بس یہی تھی اور ابھی چلتے ہیں گھر جسٹ ٹیسٹ کرنا تھا مائک اور مجھے تو آواز کی کوالٹی بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے اور بس ابھی چلتے ہیں گھر کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہاکی سٹیڈیوم میں جو کہ ہم آرے شہر کا ایک انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیوم ہے مائک ٹیسٹنگ کی اس کے بعد گھر چلے گے کچھ کام شام تھا تو وہ کیے اور ابھی جواد بھائی کو میں نے گھر پہ چھوڑا ہے اور میں اور عبداللہ بھائی آئے ہاں ڈی شیخ صاحب سے سپیکر لینے دیک لینے کیونکہ گھر پہ شادی ہے میری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سو کزنز آئی بھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دیک لائے تو ہم نے گانے چلانے ہیں ڈانس کرنا ہے یہ وہ سب کچھ تو پریکٹس کرنی ہیں انہوں نے کچھ تو اس وجہ سے بھائی صاحب وہ بھی میں دینے آئے ہوں سپیکر عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانی ہے چپس سو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں چپس کھانے کے لیے اور آرڈر دے دیا آرڈر دے دیا نا دے دیا دے دیا ہے یہ عبداللہ بھائی کہہ رہے ہی آرڈر دے دیا ابھی چپس آئے گی وہ کھائیں گے اس کے بعد شیخ صاحب سے ہمارے طلاح بھائی ان سے سپیکر لیں گے اور پھٹ چلے جائے گے مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے ہر دیلہ کریب سپیکر لے کے آگے ہیں سپیکر گیا ڈیک کی ہیں اس کو یہاں پہ لے گے ہم نے سجا دی اور ابھی ہو گیا کھانا کھانے کا ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چلائیں گے سپیکر گیا ایسا آ رہا ہے تھوڑا بہت ڈانس آنس ہوں گیا اور بڑا مزا آیا میری شادی ہے میں خود ہی ڈانس کر رہا تھا پاغل ہو گیا تھا میں اور خوشی بھی ہے ایکسائٹڈ بھی ہوں اور سب ملی ایسا بگو رہے ہیں کہ یار مطلب شادی ایسی چیز ہے جو کروائے وہ بھی بچتا ہے جو نہ کروائے وہ بھی بچتا ہے میں نے کہا چلو ہم کروا کے بچتا لیتے ہیں بھائی صاحب ابھی خیر سونے کی تیاری ہے بس یہی تھا آج کا بلوگ جو بھی آپ نے دیکھا سمان لے کے آئے اور بھی کچھ چھوٹے مٹے کام تھے وہ سب کی اور ڈیک چالو کیا تھوڑا سا ڈانس وانس کیا تو ہم نے بھی کیا سب نے کیا ڈانس بٹ وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ فیملی میں علاو نہیں ہے لیکن بہت مزا آیا اور خیر کرتے ہیں بلوگ کو یہی پہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا نہیں بھی اچھا لگا تو بھی لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور جیس کو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کریں سو سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو دبا کے کیونکہ جو اگلے بلوگ آنے والے ہیں وہ بہت ہی کمال گئر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اور بہت ہی مزا آنے والے ہیں کیونکہ وہ میری شادی کے بلوگ ہوں گے ٹاٹا بائے بائے